نمسکار میں ہوں ابو نصر اقبال دیش کا سوال میں آپ کا سواگت ہے اگلے مہینے پانچ راجیوں میں ویدھان ثبات چناؤ ہونے ہیں کانگریس نے آج تین راجیوں مدہ پردیش، چھتیس گڑھ اور تیلنگانہ کے لیے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے مدہ پردیش میں کانگریس نے ایک سو چوالیس امیدواروں بھی سوچی تیار کی ہے جاری کر دی ہے چھتیس گڑھ میں تیس امیدوار اتارے ہیں اور تیلنگانہ میں پچپن امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے راجیستان چناؤ کے لیے کانگریس نے ابھی ایک بھی لسٹ جاری نہیں کی ہے جبکہ بی جے پی مدہ پردیش، چھتیس گڑھ اور راجیستان کے لیے کچھ سیٹوں کو چھوڑ کر پہلی ہی لسٹ جاری کر چکی ہے دونوں ہی پارٹیوں نے اس چناؤ میں کئی نئے چیروں کو موقع دیا ہے تو پرانے نیتاؤں کے ٹکٹ بھی کاٹ گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ باغی نیتاؤں سے اب کانگریس اور بی جے پی کیسے نکتے گی انہیں منع پائے گی یا دونوں ہی دلوں کے باغی نقصان پہنچائیں گے ایسے تمام سوالوں پر اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ان لسٹ کو جو جاری ہوئی ہیں اس پر کیا کہنا ہے الگ الگ دل کے نیتاؤں کا وہ آپ کو سنگا ایسے ہمارے امید بار ہیں جن کی عمر پچاس سے کم ہے انیس مہلا ہیں جو ہم نے کہا تھا ہم نے کیا میں اتنیتہ بھاری ہوں کانگریس پارٹی کا ہائی کمانڈ کا آدھرنیے ملکر جی انکھرگی جی کا شیطے سونیا جی کا آدھرنیے راحول جی کا سبھی ورش جنوں کا شیلجا جی ہیں ماکن جی ہیں بھوپیش بھائی ہیں دیپک بھائی ہیں جنہوں نے سروے کے بعد اگر یہ پایا کہ وہاں کے ساتھی وہاں کے کارکرتا ایک بار پھر موقع دینا چاہ رہے ہیں تو ان کا سمان انہوں نے رکھا میں اتنیتہ بھاری ہوں جی نئے پورا نئے ہیں اور ایسے ہی ہیں ایسے ہی چلتا ہے کہ مشرد ٹیم ہے اور پریاس ہم لوگ کا یہی ہے کہ جو کام چالو کیا تھا پانچ سال پہلے اس کو نرنتر آگے بڑھاتے رہے ہیں کئی چیز ہیں جو ہوئی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہوئی ہیں نئی چیزیں ہوں گی کرنے کے لیے یہ سارے لکش حاصل کرنے کے لیے موقع ماننا ہے بڑی دیر کر دی حضور آتے آتے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب بولی فائنل ہوگی جب ہی تو کانگریس کی لسٹ آئے گی تو آج بولی فائنل ہوگی تو کانگریس کی لسٹ آگئی پر مدھے پردیش کی جنتہ نے پورا من بنایا ہے کہ مدھے پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پرچنٹ بخومت سے جیتے گی یہ لسٹ پوری طرح سے ڈفنگ ہے بھارتی جنتہ پارٹی پرچنٹ بخومت سے مدھے پردیش سے سرکار بنانے والی ہے اور اب دیش کے سوال پر آتے ہیں لسٹ تو جاری ہو گئی کانگریس کی لسٹ آئی اب بڑی لڑائی باقی ہے ٹکٹ کٹنے سے ناراض باغیوں کو آخر کیسے دونوں ہی پارٹیاں بی جے پی اور کانگریس کیسے منائیں گے کیونکہ بڑے پیمانے پر ٹکٹ کٹیں ہیں مدھے پردیش ہتیس گرڑ میں کن دگجو کی ساکھ داؤ پر ہے راجستان میں بی جے پی کی طرح سانسدوں کو اتارے گی کیا کانگریس جیسے بی جے پی نے اپنے سانسدوں کو اتارا تھا ہی کینڈری امنٹی اتار دیئے تو کیا کانگریس بھی اپنے سانسدوں کو راجستان میں بی جے پی کی طرح چناؤ میدان میں اتار سکتی ہے تمام سوالوں پر ہم آئیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں اور ہم بتا دیں یہ لسٹ جو جاری کی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بن گئے ہیں نکت ابباس ہمارے ساتھ بی جے پی کی پروکتہ ہیں دیپک جہا صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سے عادل خان پروکتہ ہیں آم آدمی پارٹی کے اور ناصر سلیم پروکتہ ہیں سماجوادی پارٹی کے کانگریس کے پاس پہلے چلیں گے جہا صاحب لسٹ تو جاری ہو گئی لیکن چناؤتیا کیا ہے لسٹ ٹھیک ہے سب جانتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ وینیبیلیٹی ہونی چاہیے کانڈیڈیٹ میں لیکن مدے زیادہ حاوی رہیں گے یا کانڈیڈیٹ کے یہ چہرے دیکھیں عادل عبدالبھائی سب سے ضروری بات ہوتی ہے سناؤں میں کانڈیڈیٹ کا میدان میں ہونا تو کانڈیڈیٹ آگے میدان میں لیکن جرطہ کے لیے سناؤں لڑا جاتا ہے اور جرطہ کے مدے کیا ہے پچھلے اٹھارہ سالوں میں کس طریقے سے بھاجپا نے وہاں پہ جنگل راج قائم کیا کس طریقے سے آدھیواشتو پہ اتیا چار ہوا ابھی لیٹس ویڈیو آیا تھا آپ سب نے دیش میں دیکھا تھا کس طریقے سے دربان جپور ویڈیو تھا پورے دیش سرمسار ہوا تھا مانوتا سرمسار ہوئی ابھی آپ نے اجڈیر میں دیکھا کس طریقے سے ایک مالکہ کا بلاتکار ہو رہا تھا تو یہ سارے مدے ہیں ماما نے جو جھاسے دیا ہے جنتا کو وہ واقفت موت دیا ہے ہمارے کنڈیڈیٹس تو آئے ہی چھیک ہے اس لئے دکھت نہیں ہے ہم کس کو لڑا رہا ہے لڑا ان لوگوں پر ہیں جو جنتا کی پرتلیدی ہے جنتا کی سیوہ کے لئے تطور ہے بھاجپا بھائے میں ہے بھاجپا بھائے گرفت ہو چکی ہے اس لئے ان کو اپنے کیلری نیتاؤں کو چناؤ رہا ہوتا ہے کانگریس پارٹی نے کیوں کہا انہوں نے ایسا دیکھیں بلکل ظاہر سی بات ہے فیوز بلب میں تو کہوں گی راجستان کی سرکار ہی فیوز ہو چکی ہے ایک ایسی سرکار جو سانس تو لے رہی ہے دیرے دیرے پر ابھی ونٹی لیٹر پچھنے مدہ پردیش کا ذکر کر رہا ہوں میں مدہ پردیش کے بارے میں انہوں نے کیونکہ مدہ پردیش کی لسٹ جاری ہوئی ہے آج 144 لوگوں کی راجستان میں تو بھی لسٹ جاری نہیں کی ہے بلکل فیوز اور میں تو کہہ رہی ہوں نہیں نہیں میں بات کر رہی ہوں راجستان میں جب ان کی سرکار ہے تو فیوز سرکار ہے اور ان کی ونٹی لیٹر پر سرکار چل رہی ہے اور رہی مدہ پردیش کی بات تو دیکھئے لگتار آپ کہاں سے ایک موڈل پرستود کریں گے جنتا کے سامنے آپ تب ہی موڈل پرستود کریں گے جب باقی راجوں میں آپ کی سرکار ہو وہاں آپ نے اچھا کام کر رہا ہوں اسی لئے میں نے راجستان کے سندر میں اس پر بات کریں آپ لگتار یہاں پر ریکارڈ توڑ چیزیں کر رہے ہیں اور راجستان کی بات میں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ کانگریس کے بارے میں آپ پرشن پوچھیں گے تو مجھے راجستان پر جانا ہی پڑے گا وہیں سرکار ہے نا ان کی تو ریکارڈ توڑ یہ کام کرتے ہیں چاہے ڈکیتی کے ماملے ہوں چاہے ڈکیتی کے ہوں چاہے ہتیا کے ماملے ہوں چاہے اپرن کے ہوں چاہے مہیلہ دشکرم کے ہوں جہاں آپ کی سرکار ہے جہاں مدھے پردیش میں آپ کی سرکار ہیں وہاں کے آنکلے معلوم ہیں آپ کو میں آتی ہوں اب البائی بلکل معلوم ہے اب البائی ملکل معلوم ہے اب البائی بلکل معلوم ہے ایک 38 میڈیکل کالج مدھے پردیش کی سرکار نے مودی جی کی سرکار نے بنا کر دی ہیں انجینئرنگ کالجز بنا کر دی ہیں اس کے علاوہ اسی لاکھ ایسے جو ٹوائلٹ بنے ہیں جو مہیلاؤں کے لئے بنے جنہیں ہم عزت گھر کہتے ہیں شوچالے کہتے ہیں جو راجستان میں کبھی نہیں بن پائے جو کانگریس کی شاسنجہ پر سرکار ہیں وہاں پر کبھی کام نہیں ہوتے چاہے وہ پردان منتری کی یوجنائے ہوں جیسے کی کسانوں کو دیا جا رہے ہر سال آنا دیا جا رہے چے ہزار روپے یہ لگتار مدھے پردیش کی گتی کے لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیپنگی میں آؤں گا آپ کے پاس دو مہیمان میرے ساتھ اور ہیں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں یہ لگتار کیوں مہیلہ دشکرم کے کارکرم وہاں پر بڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دو مہیمان میرے ساتھ اور ہیں ان کو بھی شامل کر کر ان کو جلا دیا جاتا ہے میں آؤں گا آپ کے پاس دو مہیمان اور ہیں ان کو شامل نہیں کیا ہے عادل خان جی آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح سے مدھے پردیش میں بھارکی جنتہ پارٹی نے لس جاری کی بڑے بڑے نام اتارے ہیں کئی منتری کئی سانسد مدھے پردیش کے چناؤں میں اتار دیئے ہیں اور رائیستان میں بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کانگریس پارٹی ان کی سرکار جانے کا ڈر ابھی سے ستانے لگا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے چناؤ جیتنے کے لیے ہی لڑے جاتے ہیں سب اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں اس میں غلط کیا دیکھیں ابو بھائی پچھلے اٹھارہ سالوں سے بھارکی جنتہ پارٹی کی مدھے پردیش میں سرکار ہیں اور پچھلے پانچ سال سے تو کبزوں اور جملوں پر سرکار چلائی جا رہی ہے پر جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سانسدوں کو اپنے منتریوں کو یہاں تک کی ان جیسے نیتاؤں کو اتار دیا جو جا کے جنتہ سے کہتے ہیں کہ بھئیہ میں تو ہیلیکاپٹر والا نیتہ تھا میں تو مجبوری میں آ گیا جنتہ کے بیچ ورنہ میں تو ہیلیکاپٹر سے گھوم گھوم کر سبھائے کرتا اور پھر جنتہ کو مورک بناتا اور جا کے دللی میں بیٹھ جاتا ان کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اتارنا پڑا اور یہ دیکھئے کہ اگر انہوں نے اٹھارہ سال تک کام کیا ہوتا تو دیش کے پردھان منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے بڑے نیتہ اپنے کسی بھی جن سبھا میں مدھ پردیش کے مکمنتری کا نام لینے سے بچ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اٹھارہ سال تک سرکار چلانے کے بعد جنتہ کو بتا نہیں پاتی ہے کہ وہاں کے مکمنتری نے جنتہ کے لئے کیا کیا اور پھرستہ چار کی بات اگر وہاں سرکھی جائے تو کوئی بھی فائل آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے عام آدمی پارٹی چناؤ لڑے گی ہر نشچت طور پر ہم نے کائنڈیڈیٹ کا اعلان کیا ہے ہم اروند کیجریوال جی کے ڈلی کے گورنر دینا کسی گڑھ بندن کے لڑے گی ہمارا گڑھ بندن ویدان سبا چناؤ کے اندر جنتہ کے ساتھ ہے ہم اروند کیجریوال جی کے ڈلی کے وکاس موڈل کو وہاں لے کر جا رہے ہیں اور ہم صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کو بچوں کو اچھی سچھا مفت سچھا چاہیے وہ اروند کیجریوال جی کو اور عام آدمی پارٹی کے جھاڑو ڈسان کو اٹھ دے جس کو اچھا علاج مفت علاج حالانکہ اروند کیجریوال کی کوٹ دے گا انوالمنٹ نہیں ہے ان تمام راجیوں میں سماجوالی پارٹی کا لیکن آپ سے رائے لے لیتے ہیں کہ جس طرح سے سیر بٹوارے ہو رہے ہیں جس طرح سے بڑے بڑے نام دونوں ہی طرف سے آ رہے ہیں خاص طور سے بھارٹی جنتہ پارٹی نے تو اعلان کر دیا ہے کئی سانسد ان کے چناؤ لڑ رہے ہیں مدی پردیش میں اور رہیستان میں بھی آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے ٹکٹ کٹے ہیں تو کیا بغاوت جو ہوتی ہے اس کا کوئی اثر پڑتا ہے یا بغاوت جو لوگ کرتے ہیں جیسے سٹنگ کینڈی ریٹ کا اگر ٹکٹ کٹ جاتا ہے تو وہ بغاوت کر دیا کرتا ہے تو پارٹی ہمیشہ سے بڑی ہوتی ہے ان بغاوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بہت ساری بغاوتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ویرود ہو رہا ہے دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے جب سے لسٹ جاری ہوئی ہے بی جے پی میں بھی اور کانگریس میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ اثر ہوگا دیکھیں اب بھائی دو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ ایک پرکریا پہلی بار ہم نہیں دیکھ رہی یہ پرکریا چلتی آتی چلتی آ رہی اگر آپ دیکھیں شروع سے راجنیتی میں یہ سیاست یہ ایسے ہی چلتی ہے کہ جن کو ٹکٹ ملتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملتی وہ بغاوت کرتے ہیں دوسری پارٹی میں جا کے بات کرتے ہیں مگر جنتے کے جنتہ کی جو مدنے ہیں وہ سب سے اہم ہیں ہمیں پورا وشواس ہے کہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ جو ہم نے سٹریٹیجی بنائی پچھڑوں کا دلتوں کی اور اب سنکھیکوں کا یہ پورے کی پوری زمینی طور پر اُبھر کے دیکھ رہے گی پورے کے پورے پانچوں آپ دیکھیں جو سٹریٹیجی بنی ہے یو پی سے نکل کے آئی ہے اور یو پی ہی رستہ ہے دھنمنطری کا تو یہ چناؤ جو ہیں جو آپ کو دیکھنے کو آ رہے ہیں دوہزار تیز کے آئے انڈیا الائنس کا اور جو سٹریٹیجی پی ڈی اے والی جو ہے پچھڑے دلت آل سنکھیک کسان اور گریب کے جو مدے ہیں ان کو جنتا سب سے اوپر رکھے گی اور ہمارا الائنس جو ہے وہ ان مدوں پہ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں سب پیچھے چلی گئی آج مہنگائی چرم پہ ہے کسان مدوں پہ کسان کی آتما حتیاس چرم پہ ہے این اے سیسو کی رپورٹس آئی ہیں جس پہ کئی بھیانک سی خبریں آئی ہیں باہر میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا درازنی اور بھیانک سی خبریں وہ یہ ہے ٹھیک ٹھیک میں اس پر بھی آؤں گا لیکن جو آپ نے جو آپ نے ذکر کیا پچھڑوں کا دلتوں کا پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں جاتی ہے جنگڑنا کیونکہ آج کل کافی چرچہ میں ہے اور جاتی ہے جنگڑنا کی گھوشنا بھی کر دی ہے پرینکہ گاندی نے بھی کہا راحل گاندی نے بھی کہا کہ پورے دیش میں ہونی چاہیے نگت ابباز کیا اس کی وجہ سے تھوڑا سا دباؤ محسوس کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں ابول بھائی کیا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی سرکار کسی راجے میں ہوتی ہے اور کب پوری طرح سے وفل ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کی ہتیا کے ماملے ہوں اپھرن کے ماملے ہوں مہیلا دشکرم کے ماملے ہوں برشتہ چار کے ماملے ہوں سرکار ریکارز لیا ہوں یہ ماملے ہوں ان کاموں میں یہ اول درجے پر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بھگلے جھاک کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی اور وہی پریانکہ گاندی وارڈ رہا ہوں راحل گاندی ہو یا گمنڈیا گٹ بندن کے ساتھی وی لگتار وہی کر رہے ہیں میں یہاں پر بات کرنا چاہتی کہ کس پرکار وکاس کی گتی مدی پردیش میں اور جہاں جا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے چاہے کیندر میں چاہے انہیں راجیوں میں تیز ہوئی ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے اور جنتہ بخبو بھی دیکھ بھی رہی ہے جان بھی رہی ہے پرک بھی رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ جو کل تک جانی دشمن ہوا کرتے تھے یہ آج ہم ساتھ ساتھے کی ہولی کھیل رہے ہیں نہیں تو ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر بھارتی جنتہ پارٹی ڈرنہ ہوتا باقی تو ساتھ آٹھ سانسہ اتارنہ ہی کیا ضرورتی چناؤں سنیے ابو لبھائی کیندری یہ منتری اتارنہ ہی کیا ضرورتی سنیے نا ابو لبھائی سنیے بھارتی جنتہ پارٹی ایک لوتی ایسی پارٹی ہے جس کا کارک کرتا منتری ہو ودایق ہو سانسہ دو یا کسی بورڈ میں ڈریکٹر ہو وہ کارک کرتا رہتا ہے پارٹی سب سے سروپری ہے جو پارٹی کا آدیش ہوگا جو پارٹی کا نڈنے ہوگا وہی ہر کارک کرتا مانے گا ارے ویروت بھی بہت ہو رہا ہے دیکھئے نگہ دباز جی ویروت بھی بہت ہو رہا ہے جن لوگوں کے ٹکٹ کٹے ہیں وہ ویروت بھی بہت کر رہا ہے اس گرور میں سنیے ابول بھائی ستہ کے گرور میں نہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی کاری کرتا ہے کبھی جیا ہے اور نہ ہی کبھی آگے جیے گا ہم سرکار کے لیے کام کرتے ہیں دیپاگی سے ریاکشن لے دیش کی جنتہ کے لیے کام کرتے ہیں اور سب کر رہی بات ویروت کی سنیے ابول بھائی جو آپ ویروت کی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف منگھڑند کہانیاں بنانے کا کام گھمنڈیا گھٹ بندن کے ساتھ ہی کر رہے ہیں ارے ویڈیو آ رہے ہیں کیسی بات کر رہی ہیں ویڈیو جھوٹے تھوڑی ہوتے ہیں کچھ بائیٹس کو الگ طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن میں یہ بات تمام ویڈیو آ رہے ہیں اور یہ ویروت جو ہے دونوں طرف ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے بی جے پی میں ہو رہا ہے کانگریس میں بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے صرف ویڈیو پی میں ہو رہا ہے کانگریس میں بھی ہو رہا ہے جی دیپک جی دیکھیں ابول جی سب سے ایک ہاتھ شاہست باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں اور بھاجپا پروکتہ سے آپ نے جو بھی سوال پوچھے لیکن وہ ہوتا ہے رتن سے جو ہوتا ہے وہ وہی وہ لگا جو اس نے رت دکھا ہے بھاجپا کے پروکتہوں کے پاس بڑی جعان کی کمی ہو جاتی کنشک مانسیتہ کے ساتھ ڈیویٹ میں آتے ہیں اور ان کو وہی پولنا ہوتا ہے تو نرین نمودی جی کو خوش کر سکتے اب آپ یہ بتائیے شیوراج سنگھ چوہان جی سویم اچمبی تھا ہے اور ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے چناؤ لڑنا ہے کہ نہیں جنتہ میں جا کے کہتے ہیں بھائیوں بہنوں بہناوں میں چناؤ لڑوں یا نہ لڑوں پھر دوسرے دن کہتے ہیں میں بہت ہی آ جاؤں گا میرے جیسا بھائی اگر چلا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے جو خود اب مان چکے ہیں جو تیہ کر چکے ہیں کہ اب ان کا نمبر نہیں ہے بھاجپا کے پاس چہرہ کون ہوگا ان کو پتا نہیں ہوتا ہے راجہ سار میں ان کے پاس چہرہ کون ہے پتا نہیں ہے سترس گر میں ان کے پاس چہرہ نہیں ہے پتا نہیں ہے اور پردھان منتری جی منچ پر بھرے منچ سے آتے ہیں اور اپنے پیارے سوراج کا نام نہیں لیتے منچ اسے پورے دیش نے دیکھا ہے اور رہی بات بیروت کی ہاں بلکل جن کارکرکاؤں کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے اسمتوس ہوتا ہے وہ چھڑک ہوتا ہے ہمارے پارٹی کے اندر میں اس بات کو یہاں پہ ایکسپٹ کروں گا کہوں گا بلکل دو لوگ ہوں گے تیر لوگ ہوں گے پانچ لوگ ہوں گے سب کی اکانکھائیں ہوتی ہیں مہتوس کانکھائیں ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی کناؤ لڑنے کا موقع دیا جائے تو کئی نیتاؤں کا ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو بہت سہاد اور سوہبابیت بات ہے لیکن ان کا تو سوچئے کیا جو آپ سانسل تھے جو منتری تھے اور لاکے پٹک دیئے اور بھاچپا کے نیتاؤں نے کھلے ہام کیمرے پہ کہا کائلاز سوجہ ورگی کی پیڑا بھاچپا نے دیکھا بھاچپا نے دیکھا کہ میں تو ہیلیکوپٹر والا نیتاؤں تھا مہتوس تو چناؤں نہیں لگنا تھا تو یہ سب کیا ہے یہ سب دکھلاتا ہے کہ کس مانسکتہ کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں بات یہاں پر ایک ختم نہیں ہو جاتی شیورائج کے گھوٹالے بیاپم گھوٹالے پہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں مکھ نریند موڈی جی جب چناؤں پرچا سنو ہو جاتا ہے ابو لگائی تو ہر راجی کا دورہ دو مہینے پہلے سرکاری خرچے پہ کرتے ہیں سرکاری خرچے پہ پھر جھٹاتے ہیں اور گھوٹالے کرتے ہیں کہ 20,000 کروڑ 10,000 کروڑ 5,000 کروڑ تو ایسی ساری گھوٹالے کرتے ہیں اب آپ پیچ دونوں طرف اگر بھرشتہ چار کا پیچ ہے یہاں پر مدھر پردیش میں تو ایک لال ڈائری یہ جھوٹ بول رہے ہیں لال ڈائری آپ کو بتا دیئے ہیں سنیے دیپک بھائی بہت آپ کا باشن سنیا یہ لگاتار لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی سرکار پر سوال کھڑے کر رہے ہیں ان سے اگر پوچھا جا آرے دیپک بھائی سنیے دیپک بھائی آرے دیپک بھائی سنیے دوسری بات میں آپ کو کہوں گا دوسری بات دوسری بات میں آپ کو سلیے بولی آپ نے بولیے آپ بولیے آپ کو زیادہ بول میں ہے دیپک بھائی آپ میں آپ سے آپ نے ادھر ادھر کی گاتھائیں سنا دی میں آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے مدھے پردیش میں گاتھائیں نہیں آپ مجھے ایک دفعہ سنیے سنیے دیپک بھائی سنیے 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 ایسا ایسا میں سوال پوچھنے والی پہلے ہی کپ کپی چھوٹ گئی آپ کی ابھی طور سردی آنے میں ٹائم ہے ابھی سردی آنے میں ٹائم ہے کپ کپ ہی کہے چھوٹ رہی ہے سنیے سوال تو سنیے مجھے سنیے آپ کی پارٹی نے راجستان کی سرکار میں کیا کام کرے مجھے پانچ کام گلوا دیجئے اب بھائی آپ کے مادیم سے سوال پوچھ رہی ہوں پانچ کام گلوا دیجئے جو راجستان کی سرکار نے کرے ہیں لوگوں کے لئے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ان سے دیپک جی راجستان میں جو کام ہوئے چار پانچ کام جو بھی یاد ہوں آپ کو بتا دیجئے اور آپ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مدیپردیش میں کیا کام ہوئے مدیپردیش میں کیا کام ہوئے راجستان میں سب سے پہلے اب ہی آپ کو بتائیے جو کہ وہاں پہ جن کلیان کے لئے اسو درس کا پچھو سلاکھ تک دیا گیا ہے کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے گئے سلینڈر ہم لوگوں کو دے رہے ہیں سکول سکھا سواست ویوستہ وہاں پہ سودھ رہی ہے بیسک انفر اسٹرکٹر میں ہم کام کرتے ہیں ایسی سواست ویوستہ سودھ رہی ہے اسپتال کا آکڑا وہ کھلوائیے گا تو میں بتاؤں ایسی کتنے بڑے ہیں میں بتاؤں کس پرکار وہاں گربتی مہیلاؤں کی آپ لوگ جانچ کروا کے گرب میں ہی بیٹی کو مار دیتے ہیں میں بتاؤں مہیلاؤں کا پھرام کس پرکار ہو رہا ہے بتاؤں مہیلہ سے شکتی کرنے چیٹا ڈنکا آپ بجائیے گا میرے سامنے چلے گا آپ مدہ پردیش کا گناہ دیجئے مدہ پردیش کے گناہ دیجئے نہیں ان سے پوچھئے میڈیکل سیٹے کتنی تھی جب ان کی سرکار ہوا کرتی تھی کھل چھے سو بیس میڈیکل سیٹے تھی یہ بات کریں مدہ پردیش چار ازار سے ادھک میڈیکل سیٹے ہیں بھارتی چندہ پارٹی کی سرکار میں مدھیا پردیش میں اسی لاکھ سے ادھک ٹوائلٹس بنا دیئے ہیں مہیلاؤں کے لئے زکر بنوائے ہیں اجولہ یوجنا کے تحت دس لاکھ سے ادھک وہاں پر اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مدے کی بات ہوگی مدے کی بات ہوگی پنکہ جی ایک منٹ مجھ سے میرے سامنے یہاں پر جھوٹ پک بولیے گا آکڑوں سے تحسنیس کرنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے دیپک بھائی دیپک جی مجھے سوال بولے جا رہے ہیں مجھے مجھے سوال کا جواب ہے نہیں بگلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کافی کافی دیر سے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے بھی ہمارے ساتھ پر وقتہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھر بھائی دس سیکنڈ دے سکتے ہیں کیا چلی آپ پہلے بول لیجے اپنی بات ختم کریں میں کہتا ہوں جس دن دیش آجاد ہوا تھا اس دن دیش میں کتنے میڈیکل اور انجنیرنگ کالیج سے آج وہ کانگریس میں بنائے آئی آئی ٹی بنائی ایمز بنائے دیرے 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 پچھتر سال ہو گئی دیپل بھائی پچھتر سال ہو گئی اس سبے کتنے تھے اور آج اگر دو بنا دیئے تو کہیے گا کہ پچھتر سال میں ہم نے دو میڈیکل کالیج بنا دیئے ہیں ارے کیسی باتیں کرتے ہیں دیپل جھا جی آپ ابھی تک میں سمجھ نہیں تھی بڑے سجن بڑے سشک بڑے سمجھدار بھی اکتی ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ صحیح بات ہے راجستان میں مائلہوں کا لگاتار اس پیڑا نورا ہے راجستان میں پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے ایک درجن سے آدھے ریپ کے کیسیز آتے ہیں پچھلے مہینے کے آگرے ٹیرزوں سے زیادہ ہیں پچھلے چھے مہینوں کے آگرے تیرہ ہزار سے زیادہ منسٹیشن کے کیسیز ہیں تندور پہ کیا مائلہوں کا ٹھوز دیا جاتا ہے ماں مار کر اس کے پتی کے سامنے اس کا ریپ ہو جاتا ہے چھے مہینے کی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے آدل خان صاحب کافی دیر سے آپ یہ سنگا ہے کافی دیر سے یہ چرچہ سنگا ہے دونوں کو ہی سنگا ہے دلیتوں کی ہو چیہ مہینوں کی ہو دونوں کو ہی سنگا ہے مدعہ پردیش میں راجستان میں دونوں ہی پارٹیاں آپ کی ویروہ دی ہیں ٹھیک ہے آپ انڈیا گڑوندن کے ساتھ ہی ہیں ان کے دوہزار چوبیس کے لیے لیکن فیلحال ویدان سبا میں دونوں ہی پارٹیاں ویروہ دی ہیں آپ کی کیسے دیکھنے آپ؟ دیکھیں ابھی کچھ وکاس کی بات ہو رہی ہے میں بھی تو کہتا ہوں کہ صاحب وکاس ہوا ہے لالیت مودی جی کا وکاس ہوا ہے نیرو مودی کا وکاس ہوا ہے وجہ مالیہ کا وکاس ہوا نتن سندیسرا کا وکاس ہوا جو لاکھوں کروڑ روپے ہمارے اور آپ کے ارے انہیں بولیے پہلے شیش میل میں پنتالس کروڑ جو روپے لگائے ہیں اس کا حساب دیں انہیں سنیے کیوں چھپ رہی ہے آپ بتائیں گے مجھے آپ آپ بتائیں گے میں چھپ رہوں گی کی بولوں گی منیس سو دیا اٹھ مہینے سے جیل میں ایک کوٹ میل نہیں دے رہا ہے ساتھ اندر جن ڈیڑھ سال سے جیل میں ایک کوٹ میل نہیں دے رہا ہے نگا دباس پہلے ان کو بات پوری کر لیں نہیں دے رہا ہے نگا دباس پہلے ان کو بات پوری کر لیں نہیں دے رہا ہے بلیے نا شوگ اے لوگ کے اویس دی پر چودہ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کریں گے پھر اسے پریگنٹ کریں گے پھر اس کو ٹرمنیٹ کریں گے چار مہنے نہیں دیکھئے یہ مدنے نہ ہوئی یہ پھر یہ بھی کھوچ کھوچ کلائیں گے مدہ پردیش سے نکہ دبازی اگر آپ اس طرح کے مدے لائیں گی تو یہ بھی کافی یہ بھی کافی ویل ویڈ پیپل ہیں وہ لگاتار بول رہے ہیں وہ پھر آپ کو دفت چیزیں دفت کیاریوں کے میں کہہ رہا ہوں ان کو بولنے دیجئے آپ اپنی بات رکھئے گا نکہ دباز آپ اپنی بات رکھئے گا پہلے ان کی بات پوری ہونے دیجئے آپ مجھے ٹوک رہے ہیں آپ نے ٹوک کیے گا مجھے پر نہ اٹھا ہے بات دیکھئے آپ کافی دیر سے بول رہی تھیں نکہ دباز اب ان کو موقع ملا ہے کافی دیر سے وہ سن رہے تھے ایک شبد نہیں سننا چاہتے ہیں چلیے بولیے آپ ابھی دول دل دل بات مکتے ہیں ابو البھائی دیکھے میں کسی کے بیچ میں بولتا نہیں ہوں اور میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جو تیس سکنڈ چار سکنڈ پانچ سکنڈ دینا ہے چلیے وہ بات کہنے چکے ہیں چلیے وہ بات کہنے چکے ہیں یہ لوگ جو اس دیش کے اندر بے روزگار ختم کرنے کا آوازہ کرتے تھے پائی تالیس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری موڈی جی کے ساسن میں ہے پائی تیس سال میں سب سے زیادہ مہگائی در موڈی جی کے ساسن میں ہے یہ بڑے بڑے نعرے لگا کر آئے تھے موڈی جی کے ایک سکیم ہے آیشوان بھارت چارسو مرے ہوئے ابل بھائی راجستان میں عام آدمی پارٹی کی سرکار عام آدمی پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے نسچت طور پر مد پردیس میں ہم چناؤ لڑنا ہے چھتیس گر میں ہم چناؤ لڑنا ہے اور ڈلی کے عربند کیجری وال جی کے وکاس تھا میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں راجستان میں کیا کہہ کر چناؤں میں جائیں گے آپ یہی تو کہیں گے نا کانگریس میں وکاس نہیں کیا کانگریس کی نکمی سرکار ہے مدھے پردیش میں کہیں گے بی جے پین کی نکمی سرکار ہے ہم راجستان میں مدھے پردیش میں دیکھیں عام آدمی پارٹی کا کیمپین ہمیسا پوسٹیو کیمپین ہوتا ہے ہم یہ کہیں کہ جس کو ہمیں چاہتے ہیں کہ اس دیش میں پورے دیش کے اندر جس کو اچھی چچھا چاہیے وہاں آدمی پارٹی کوٹ دے گا جس کو مست میں اچھا علاج چاہیے وہاں آدمی پارٹی کوٹ دے گا ابھی دیکھئے ہم ہر اس دیش کے نام پر شہید ہونے والے ہر ایک بیکٹی کے پریوار کو ٹھیک ہے ناصر سلیم میں آؤں گا نگات ابباس ابھی آپ کے پاس آؤں گا بتائیے ابھی ایک پنجاب کے ایک امرت پال جی شہید ہوئے ہیں اگنی ویر کے یوجنا کے تحت تو بھرتی ہوئے تھے ان کے پارتیو شریر کو پرائیوٹ ایمبولینس کے سے ان کے گاؤں میں ان کے گھر بھی دیا گیا یہ نکمی و نردائی سرکار ایک اس دیش کے شہید کو سممان نہیں دے سکتی عام آدمی پارٹی کی سرکار بھکونت مان جی کی سرکار نے ان کے پریوار کو بھی ایک کروڑ روپے کا سمان اراث دیا ہے ہمارے لیے ہر وردی پہننے والا ویٹی جو اس دیش کے لیے اپنی جان دیتا ہے وہ شہید ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اگنی ویر کے جو قیدی ہوا انڈیا گھڑ بندن کی بات ہو رہی ہے کیسے ہوگا یہ بات کریں گے انڈیا گھڑ بندن کی بات ہو رہی ہے لیکن بہت سارے دل ہیں جو انڈیپینڈنٹلی چنال ہو رہا ہے بینہ کسی گھڑ بندن کے وزان ثبہ کے اور خاص طور سے سب سے بڑا دل اگر دیکھا جائے تو عام آدمی پارٹی ہے دو جگہ سرکار بھی ہے ان کی کیا اثر ڈالی گی یہ بات آپ انیوٹ کر لیجئے جی آواز آ رہی ہے بل بھائی جی آب آ رہی ہے بتائیے دیکھئے بہت سمپل آپ کا سوال ہے اور میں بہت سنکشیت میں جواب دینا چاہوں عام آدمی پارٹی اور جو بھی دل ہیں جو ہم لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں انڈیا الائنس کو یہ جو سسٹم ہے سٹیٹس کا اور پھر لوگ سبہ میں جو چنا ہوں گے یہ جو ڈیویزن ہے اس میں ابھی بھی چرچہ چل رہی ہے اور میرے حساب سے اور ہمارے حساب سے بی جے پی اور انڈیے کو اس پہ زیادہ گھرانی کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے کام گنمائے جہاں تک الائنس کا سوال ہے میں آپ کو سپرش کر دوں انڈیسٹینڈنگ ہو رہی ہے ڈیلی میٹنگز ہو رہی ہے اور کس پارٹی کو کہاں پہ کیا جگہ ملے گی کیا پروزیشن ملے گی کیا سیل بٹوارہ ہوگا وہ سب کام چل رہا ہے کیونکہ مددے جو ہیں وہ بہت بڑے مددے ہیں ابو البھائی میں سیدھا مددوں پہ اٹیک کرنا چاہوں گا آپ دو ہزار انیس کے بڑے بڑے جو ہمارے وعدے کیے گئے تھے مینیفیسٹو کے دو ہزار انیس کے مینیفیسٹو اس پہ سوال اٹھانا ہے کتنے ایمز بن گئے پہلا سوال سواس سیباؤں میں چوپٹ آپ اپنی ارسیوستہ کی بات کریے ہمارا ریپورٹ نہیں کہہ رہا ہے نس ایسو کی ریپورٹ کہہ رہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور جنتا کی بیش پیش کرنا چاہوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں کسانوں کی جو آئے دو گنی کی بات کر رہے تھے کرنے کی آج ان کا کردہ چار سو پتشت سے بڑھ چکا ہے اس پہ کون جواب دے گا مہنگائی پہ ایک منٹ میں کمپلیٹ کرلوں مجھے تی سیکنڈ اور دی جا بھل بھائی جلدی بتائیے جو کسان کا مددہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا مہنگائی کا مددہ ہے یہ بتائیے آج جو گریب اور جو مدیم بھر گئے وہ ٹیکس بھی سب سے زیادہ پی کر رہا ہے اس کے بارے میں کہاں سنوائیے چونسا سوال میرا آپ سے ان سے یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں بولی ابھی میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا انہوں نے یونیفارم سیبل کورٹ کی بات کری چرچت میں انہوں نے ڈسکیشن کری کا سینسس کی بات کری کا سینسس یہ کہتے ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا کا سینسس اگر کسی نے بات کری پچھڑے دلتوں اور اب سنکیوں کی تو وہ انڈیا لائنس کے پارٹنر رہے کری سماجوادی پارٹی نے سٹارٹ کری کانگریس نے اب آیا اور آج عام آدمی پارٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی تو جو مددے ہیں جواب لے لیتے ہیں دو سوال ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے مددے صرف بڑے بڑے مددے ہیں جو دھیان بھٹکاتے ہیں ٹھیک ہے نکت عباس دیکھیں ابول بھائی یہاں پر پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں عام آدمی پارٹی کے ساتھی سے آپ نے ایک سوال پوچھا کہ راجستان کی سرکار کی وفلتاؤ کے بارے میں یہ گنوائیں گے پر دیکھیں آپ نے زیارتی کر دی انہوں نے جواب تو دیا نہیں پر آپ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب تھا جو یہ دور آئیں گے نہیں پر میڈیا نے دیکھا ہے اور دیش کی جنتہ نے دیکھا ہے کہ کس پرکار چھتیس گڑ میں جا کر ریرون کیجری وال نے کھولے منچ سے مزاک اڑایا تھا کانگریس کی سرکار کا اور کہا تھا سواستے ویبستہ یہاں کی ڈکھلی ہیں بے خار ہیں اور بے حال ہیں جا کر اگر سواستے ویبستہ دیکھ لیں جو دلی میں دیکھو اور دلی کی بھی دیکھو گے تو ساتیندر جین کیس پرکار سلاکوں کے پیچھے ڈیڑھ سال سے پیچھلے ڈیڑھ سال سے کوٹ نے انہیں بےل نہیں دی بارتی جنتہ پارٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کوٹ نے بےل نہیں دی یہاں آکڑے گرواہ رہے تھے برشتہ چار کے منی سے سو دیا آٹھ مہینے سے جیل میں کوٹ نے منہ کر اور ابھی وصولی بابا ان کے لیٹسٹ سنجھ سنگھ بھی جیل میں ہے سلاکوں کے پیچھے تیار میں بیٹھے تین دوست ان کے تین یار تین ان کے تیار میں ان کو بھی بیل نہیں مل رہی ہے ان کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور گرفتاری ہو رہی ہیں اور ان کو بھی سنگیان میں لیا جا رہا ہے کس پرکار سبوت پر سبوت دے رہی ہے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں سواستے ویبستہ کی کیونکہ جو میرے ایک اور بھائی نے یہاں پر اٹھائی مدی پردیش میں میں نے آپ کو پہلے ہی پتایا کہ کس پرکار میڈیکل کالیجز کی سیٹس وہاں پر بڑی ہے چھے سو بی سے چار ہزار ہوئی ہے مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی نیترت میں ہوئی ہے وہاں 38 نئے میڈیکل کالیجز کھلے کہاں ہوئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہوئے لیکن کیونکہ آپ کو سنسکس کے ڈیٹا اٹھا کر دیکھے دو سو پردیشت بڑوتری ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے اور یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اتنے آنکھڑے چھو رہے ہیں لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور سٹارٹ اپ ورلڈ میں گلوپل ایکانومی میں نام آ رہا ہے یہ آنکھڑا کس کا ہے یہ آنکھڑا کس کا ہے دنگا دب باز ایک منٹ یہ آنکھڑا کس سنسکتہ کا ہے یہ بتائیے کس سنسکتہ کا آنکھڑا ہے لگتار آپ جا کر دیکھئے الگ 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 پتروں کوئی ایک سنسکتہ بتائیے ابو بھائی آپ صبح اٹھا کر دیکھیں ارے کوئی ایک سنسکتہ بتا دیں ہمارا گیان وردن ہو جائے گا کوئی ایک سنسکتہ بتا دیں سنیے میں آپ کو میں آپ کو اکھباروں کی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو آپ ہی لوگوں کے ساتھیوں کے مادم سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ میں اپنے آپ آکڑے نہیں بنا رہی ہوں آپ کسی بھی پرکار اٹھا کر دیکھ لیجے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ بڑی ویگ بات کر رہی ہیں ایک جنرل بات کر رہی ہیں ابو بھائی اب باروں میں ہمیں آپ ہی سے ملتی ہے نا ابو بھائی مجھے جواب دیں دیجئے میں ایکانومیس بھی ہوں مجھے جواب دیں دیجئے ایکانومی دیکھئے انہوں نے دیکھئے انہوں نے سپشٹ کر دیا کہ یہ صرف امیروں کی سرکار ہے میں ایک منٹ ناصر بھائی آپ کے پاس آؤں گا پہلے دیپک جی کا ایک ریاکشن لے دیکھئے ابو بھائی ایک اخبار کو نہیں بتا سکی ایک اخبار کو نہیں کوٹ کر سکی مجھے نہیں پتا ابو بھائی میں اخبار کوٹ کر دیتی ہوں کیونکہ آپ کا چینل اللہ نہیں کرے گا ابو بھائی ابو بھائی اللہ نہیں کرے گا کسی اور پتر کا چینل نہیں نہیں ہم اتنے سنکچت نہیں ہیں ابو بھائی ابو بھائی دوسری بات سنسکس اور نیپٹی کی بات کرتی ہے بتائیے دیش کا کتنا آدمی سیر مارکٹ میں پیسہ لگاتا ہے یہ بتائیے نا کس طریقے سے انہوں نے دیکھا پورے دیش نے دیکھا کہ ہندر مرک کی رپورٹ آتا ہے دیش کا سب سے بڑا آدمی کس طریقے سے دھراتو میں جانے لگا کس طریقے سے انہوں گھبارے پھلائے سنسکس میں پورے دیش نے دیکھا پندرہ بیٹھ کا ہسپیٹل پندرہ سو سو مریضوں کا علاج کر رہا ہے ابھی رپورٹ آئے سارے نیوز چینلز میں دکھایا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی دس کمرے کے روم میں دو دو سو سنسکھاوں کی ساڑھے تین کروڑ لابارتی ہیں مدیہ پردیش میں صرف آئیوشمان بھارک کیا بھول بھائی ان کو کریکٹ کر رہی ہیں نہیں وہ آپ کو کریکٹ کر رہی ہیں آپ شاید کوئی ان کے حساب سے غلط آنکڑا پیش کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو بیچ میں بھولنا پڑا رہا ہے ساڑھے تین کروڑ ہیں لابارتی آئیوشمان بھارک کی صرف مدیہ پردیش میں ناصر سلیم صاحب کا ریاکشن لیلیں وہ بہت کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ناصر سلیم آپ کچھ آنکڑوں کی بات کر رہے تھے دو تین پوائنٹ میں سنگشیب میں رکھنا سوں گا جلدی دیکھیں سب سے پہلے ہماری کروکتہ بہن نے بولا کی نفٹی اور سینسیکس میرا سوال ان سے ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ صرف امیروں کی سرکار ہے نفٹی اور سینسیکس پورے انڈیا میں پورے بھارت دیش میں صرف تین پرتیشت لوگ لگاتے ہیں پیسہ نفٹی اور سینسیکس میں اس کا بودھارن دے نہیں ہے کیا بات کر رہی ہے جناب دوسرا پوائنٹ ابھی انہوں نے سٹارٹ اپ انڈیا بھی بولا تھا مدرہ لون کی تیک مہنلاو کو بھی بولا تھا ریپورٹ کا مطلب یہ ہے 3.7 پریلین کی اکانومی ہے جو گلوبل ہنگر انڈیکس میں 125 کنٹریز میں آپ کی رینک سب سے نیچے ہے 111 پر اور سورس میں بتا دوں آپ کی طرح دھدر کی بات نہیں کروں گا یہ سورس ہے ڈیٹا سینٹر کا آپ چیک کر لیجے آپ ارث ویستہ کی بات کرتی ہیں مہنگائی اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ انڈسٹریز کمپنیز چلا نہیں پڑ رہی ہیں چلا نہیں پا رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ڈی پی بڑھ گیا جی ڈی پی اس لیے بڑھا ہے کیونکہ آج مہنگائی انفلیشن جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ سب سے چڑم پہ ہے عام آدمی پارٹی اور کوئی بھی جو بھی بڑی بڑی ہمارے جو دل ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ان کی ایک ہی ایک ہی ابجیکٹیو ہے کہ گریب کو گریبی زکے سے اٹھائے جائے بھوک مری کو بھوک جو بھوک مر رہے ہیں ان کو اوپر کیسے بڑھائے جائے سماجواتی پارٹی ہو یا کانگریس پارٹی ہو جہاں آدمی پارٹی ہو یا ساری جتی بھی دل ہیں ہمارے ساتھ جو ملے ہیں مگر جنتا پہ جنتا کے بشاہوں پہ جب تک بات نہیں ہوگی تب تک ڈیویٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی سماجواتی پارٹی اور ساری دل سارے دل صرف اور صرف گریب کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں نے آپ کو تین چار اگران دی ٹھیک ہے کتنے سارے نگت ابباز ان کا کہنا ہے کہ آپ نفٹی گناتی ہیں سینسکس گناتی ہیں جی ڈی پی گناتی ہیں ارے بھئی جی ڈی پی تو ٹھیک ہے اببال بھائی اببال بھائی ظاہر سی بات ہے کہ وپکش کے نیتا ہیں وپکش کے ساتھی ہیں تو جو ان کے اچھی اچھی باتیں ہوں گی میٹی میٹی وہ تو لے لیں گے جو کڑوی کڑوی لگے گی وہ تھو تھو کر دیں گے میں نے نفٹی سینسکس کے علاوہ میک ان انڈیا بھی بولا تھا میں نے سٹارٹ اپ کس پرکار بڑھ رہا اور یوں واؤں کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور مدرہ لون کی تحت کس پرکار مہی لائیں اپنا آج ویہ وسائق کھول پا رہی ہیں یہ شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بھارت کی جنتہ نے دیکھا اور یہی کارن ہے کہ پچھلے نو برشوں سے مضبوطی سے ہم سرکار میں بنے ہوئے ہیں اور یہی کارن ہے کہ وپکش پورا آج ایک جھوٹ ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے مودی سرکار نے نرانتر لوگوں کے وکاس کے لئے کام کرا ہے آپ ادھر ادھر کی بھگلے جاکیں گے میں نہیں جاکوں گی میں آپ کو کام گنواوں گی اور ایسے ہی economy 3.7 trillion کی نہیں ہو جاتی ہے بلوائی کام کرا جاتا ہے تب ہی ہوتا ہے آج تمام وشف میں بھارت کا نام ہو رہا ہے ہم سب سے بڑے ایک سپورٹر ہو گئے تھے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو ویکسین کے نجانے کتنے وکسد دیشوں نے آج بھارت کے سامنے آج میکن انڈیا آتمنہ پر بھارت کی تحت وہ بھارت بنا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ انتی میں ہم لوگوں نے افسر کو ڈھونڈا ہے ہمارا مددہ یہ نہیں ہے ہم فیلحال مددہ پردیش پر اور رائستان اور چھتیز گڑھ پر فوکس کریں گے ہمارا مددہ یہ نہیں ہے کہ economy ہماری کتنی بڑھ گئی per capita income اس کے حساب سے ہے یا نہیں ہے یہ ابھی میرا سوال نہیں ہے بیپک جی کتنے آشوست ہیں آپ ظاہر ہے آشوست تو ہوں گے ظاہر ہے اور بڑھ چڑھ کر آپ دعوے یہاں اس سمیں کریں گے رائستان اور مددہ پردیش کی اگر میں بات کروں لیکن اگر صحیح طور پر دیکھا جائے گراؤنڈ لیول پر اگر دیکھا جائے تو حالان کی پہلے ایک ایج تھی مددہ پردیش میں کانگریس کو لیکن جو اب ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اب وہ ایج کہیں نہ کہیں اس میں کافی حد تک ڈیمیج کنٹرول کیا ہے بی جی پی بی جی پی ڈیمیج کنٹرول کرتی رہے تو کیونکہ ڈر ہے نا بھائی گرس کی تو بی جی پی ہے گلتیاں ان کی ہاں میں تو پتہ ہے جس شوراج کو جنتا نے ہرایا تھا جس شوراج ان کو چناؤ اسے ساپ کر دیا دھا مددہ پردیش کی جنتا نے پورے دیش نے دیکھا پورے دیش نے دیکھا آپ نے تو لوٹس کی طریقے سے چلایا اور مدد پردیش اقلاوتا راج نہیں ہے کرناتک میں بھی آپ نے کیا تھا اس کے پہلے آپ نے گوہ میں بھی کیا تھا تو ایسے بھاچبا کا چرید بھاچبا ایکسپوز ہو چکی ہے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کو صرف سکتہ چاہیے تو اس بار بھاچبا کو ایسے گرس میں دھیجی کی جنتا کہ دو چار پانچ جس سیٹین کے پاس گھننے کے لئے نہیں بچیں گے اتنا آسستومنٹ تو آپ بالکل نسٹ پر کر رہی ہے جس دن ریزرٹ آئے گا اس دن ہم بھی رہیں گے عادل خان صاحب عادل خان صاحب کس کو زیادہ نقصان ہوگا آپ کے چناؤ لڑنے سے وہاں پر بی جے پی یا کانگریس دیکھیں ابو البھائی ہم کسی کے فائدے کسی پارٹی کے نقصان کیلئے چناؤ نہیں لگتے ہیں وہ اس لئے دیکھ لئے کہ اروند کیجریوال جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم نے جو جو وعدے دلی کے اندر کیے جو جو گارنٹیا دلی کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا جو پنجام میں کیا تھا وہ ساری گارنٹی آج پوری ہو رہی ہے اور اسی وجہ اس دیش کی جنتہ اروند کیجریوال جی کو گارنٹی مہین کے نام سے جانتی ہے وہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پردیس میں ہولی اور دیوالی میں فری گیس سلنڈر دینے کا وعدہ کیا تھا آج بھی اتر پردیس کے لوگ ٹک ٹکی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادنے چھائے تھے وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہاں چلے گئے اترہ کھنڈ کے چناؤں میں نے فری بجلی کا وعدہ کیا تھا فری بجلی تو دور آج پہاڑوں پر لوگ ڈبیا جلا کر بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کا وجلی تو آتی نہیں آپ نے دام ضرور دگھنے کر دیئے تو اروند کیجریوال جی کا جو موڈل ہے چاہے سواست کا موڈل ہو چاہے وجلی کا پانی کا شہیدوں کے سممان کا وہ وعدہ لے کر ہم جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور ہم پوری طریقے سے آسوات ہیں کہ جنتہ اروند کیجریوال جی کے گارنٹی پر مہر لگائے گی چلیے چلیے لیکن کانگریس کو بھی آپ برا بھلا نہیں کہہ رہے نا مدیبردیش میں نا راہیسان میں وہ مجبوری ہے آپ کی دیکھیں دیکھیں دلی کو دھبا دیا ہو دلی کی جنتہ کا ارسلی دیپک جی آؤں گا آپ کے پاس دیپک جی آؤں گا آپ کے پاس ان کا ریاکشن لے لیں نکت عباس کا بتائیے یہ لگاتار اپنا بھانڈا فڑوانے کا کام کرتے رہتے ہیں ٹی وی پر آتے اور ایکسپوز ہو جاتے ہیں دلی میں کس پرکار ان لوگوں نے دلی کی جنتہ کا پیسہ لوٹا ہے یہ پینتالیس کروڑ روپے کا جب دلی کی جنتہ مر رہی تھی دلی کی جنتہ یہ کھوج رہی تھی کہ کووڈ سے پریوار کے سدستیوں کو دکت نہ آئے اس لئے گیس سیلنڈر کیوں پلب دی ہو جائے اور وہاں پر دوائیوں کیوں پلب دی ہو جائے امرجنسی بیڈز مل جائے اور میں پوری امید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ وہ عام آدمی نہیں وہ خاص آدمی آپ کو کوئی سے نہیں دیں گے میں آنگا آپ لوگ کس پرکار یمنا صفائی کے ڈیکے نہیں سنیے نہیں نہیں ابول بھائی ابول بھائی بہت ساری باتیں کریں کس پرکار یہ یمنا صفائی کے ڈیکے ہاکتے پھرتے ہیں اور کس پرکار آرون کے جویوال نے ہر چھٹ پر بولایا اگلی چھٹ پر میں ڈپکی لگاؤں گا وہ دن آیا نہیں ہے وہ خوش نصیبی نہیں ملی ہے دلی کی جنتکوں کی دیکھ پایا کہ دلی کے مکھے منتری ہیں ہمارے بیار کے ساتھ ٹائم کی کمی ہے سمیں کی کمی ہے ابو بھائی دس سیکنڈ اور ابو بھائی دس سیکنڈ اور ابو بھائی دس سیکنڈ اور ابھی دیکھیں آج ہی سے شروع ہو گیا ہے کس پرکار ہوا قدر یہاں پر ہوا میں جو پولیوشن ہے وہ دکھ رہا ہے آپ کی دکھانیں ضرور کھول دیں اس سے آپ سوال کر لیجی تو کرتے ہیں آپ جملے بات یہ بات کریں بات ہے کہ کیا گنگا ساف ہو پہ اندر ہے نموزی جی نے کہا تھا میں گنگا ماں کا پتروں گنگا نے بلایا اور میں آیا ہوں کیا گنگا ساف ہو گئی تو اجار بائیس تک اب آپ نے تو گنگا جل پہ بھی جی ایشری لگا دیا بھائیہ ایک کون سا گنگا پتر ایسا کرتا ہے سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا بھاشپا کے نیتاؤں کی بیماری یہی ہوتی ہے کہ اپنا چال شریف تو سنسکار بھول جاتے ہیں گنگا مایا پہ ٹیکس لگاتے ہیں اور جب آپ ان سے مجھے دیس پہ سوال کریں تو پہنچاتے ہیں راجت خانتے ہیں اب بھائی آپ ان سے سوال کریں کہ دیس میں آپ نے مہنگائی کا وار بہت ہوئی مہنگائی کی مار کہا تھا تو مہنگائی سے رہت آم جنتا کو کیوں نہیں ہوئی آپ نے جی ڈی پی بڑھا دیا آپ نے ان کا پروفٹ بڑھا دیا سب کچھ بڑھا دیا چلی مہنگائی کی مار آپ جنتا کیوں نگا دبباس نگا دبباس میں دوسرے طرح سے پوچھ لیتا ہوں میں دوسرے طرح سے پوچھ لیتا ہوں ایک چیز بول میں دوں ایک منٹ ایک منٹ میں ناصر صاحب آم گا مہنگائی مدہ رہے گا اس چناؤں میں ان پانچ راجیوں میں نگا دبباس ایک منٹ ایسا ہے دیکھیں میں نمبر پہ وشواس کرتا ہوں اور اس لیے میں جو بھی ڈسکیشن رکھوں گا پوائنٹ رکھوں گا وہ صرف اور صرف نمبر کورٹ کر کے رکھوں گا انہوں نے ابھی ایک بات بولی آپ کے دیبیٹ میں کیونکہ دیبیٹ تھوڑی آپ مکس ڈیبیٹ ہے تھوڑی آپ نے بیدان سبا کی دیبیٹ کر رہے ہیں اور آپ دوسرہ چوبیس کی بھی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ہماری مہرہ بہن نے بولا میکن انڈیا میں ان کے سامنے ایک سپریشن پوچھنا چاہوں گا آپ اتنا بتا دیجئے میکن انڈیا کا کانٹریبیوشن مینیفیکچرنگ سیکٹر میں کتنا رہا اب میں آپ کے سامنے آکڑیں پیش کر دیتا ہوں دو ہزار بارہ میں جب یو پی کی سرکار تھی اس ٹائم جو میکن انڈیا کا جو مینیفیکچرنگ سیکٹر تھا اور اس کے اندر جو نوکریہ تھی وہ چھے کروڑ بیس لاکی تھی دو ہزار انڈیس میں وہی میکن انڈیا کیمپین جو بڑی بڑی باتیں کری انہوں نے کی میکن انڈیا کیمپین پی آر کیمپین کری مرکٹنگ کری وہ رہ گئی پانچ کروڑ ستر لاکھ ستر لاکھ تو آپ دیکھیں کتنے گر گیا کتنے انیمپلائیمنٹ بڑھ گئی انیمپلائیمنٹ گر گئی میرا سوال بڑا سمپل ہے پی آر کیمپین میں بھاجپا سرکار نمبر ون جب ریل نمبر پہ بات رہے ہیں آکڑوں پہ بات کرتے ہیں تو سامنے دیکھ جاتا ہے اور یہ بات 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 دھورانی کی پائیو ٹریلین ٹری ٹریلین ڈالر اکانومی کی باتیں ہو رہی ہیں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس ٹری ٹریلین اکانومی میں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھائیہ ڈیڑھ سو کروڑ کی تو آبادی بھی تو ہے اگر آبادی بڑی ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو ظاہر باتیں جی ڈی پی بڑھے گا آپ کی گروت اور اس سے پہلے کی جو گروت تھی اس سے کمپیریزن کریے چلیے ٹھیک ہے آپ مہنگائی اس سے جوڑیے سب آخرے پہ بات کریے آدل خان آدل خان آدل خان کو موقع نہیں ملاتا یہ سرکار نے صرف اور صرف میری بہن نے بالکل صحیح بولا صرف تین پرتیشت پورے بیش میں صرف تین پرتیشت لوگوں کو بنیفٹ دیا ٹھیک ہے ناصر سلیم ٹھیک ہے آدل خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے دیکھیں پائنٹیس روپے میں پٹرول اور ڈیزل اور ساڑھے تین سو روپے میں گئے سیلنڈر کا وعدہ تو موڈی جی ہی کر کے آئے تھے اب جنتہ پوچھتی ہے تو درد تو ہو گئی یہ پردرسنی لگاتے رہے ہیں پچھلے تین بار سے دلی کی جنتہ نے بدھان سبا میں ان کو چناؤ ہرایا ایم سیڈی میں پندرہ سال کے ان کے بھرفتہ چار کو ہرایا تو پردرسنی لگانے لائک بیچارے بچے ہیں تو لگائی رہے ہیں اب جنتہ جانے ہی رہی ہے تو بولیں آپ بھی آجاؤو بھائی دیکھو دیکھو یہ جھوٹوں اور جملوں کی سرکار جو دیش کے اندر چل رہی ہے پندرہ لاکھ روپے مل گئے کیا ان کے پوچھ لیچے ان سے ان کے ایک آنڈ میں ہو سکتا آگئے ہو جو پندرہ پندرہ لاکھ کا وعدہ مہو دی جی نے کیا تھا بڑے بڑے ناروں کے ساتھ ساتھ سو سے ادھ کشانوں کا سہت کر لیا بل بھائی انہیں بتائیے ویڈیو دکھا ہے ویڈیو دکھا ہے جھوٹ نہ بولے آج کو دبنی کر کے کرنے والے لوگ کشانوں کے حدیات کرتے ہیں ادھر ان کے برجبوسر مہلاؤں پر بہت ہوا مہلاؤں پر وار برجبوسر کے خلاف تو پولیس نے لکھ کر دیا ہے اس کے خلاف بول کے دکھائے میں آپ کے ٹی وی پر چائلنج کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاسٹ ایک منٹ ہے اور میرا دونوں سے ہی آپ دیپک سے آپ سے بھی اور نگہ دباس آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ دیکھئے مددے جو ہیں وہ ہمیشہ حاوی رہتے ہیں چناؤ پر اور کینڈیڈیٹس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بحث ہی اس لیے شروع کی تھی کیونکہ کانگریس نے لسٹ جاری کی ہے بہت بڑے پھیر بدل بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی لسٹ میں کیے ہیں وہاں پر بغاوت کے سے حالات پیدا ہو گئے ویرود ہو رہا ہے اور یہ ویرود دونوں طرف ہو رہا ہے کانگریس میں بھی ویرود ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی جس کو ٹکٹ نہیں ملائے جس کا ٹکٹ کٹا اس کا ویرود ہے ایسے میں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نگھت مدے پردیش میں راجستان میں کوئی مکھے منتری کا چہرہ ہے دیکھئے ابول بھائی بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ ویچاردھارہ پر وکاس کی مددے پر مہلا سے شکتی کرنگ کی مددے پر چناؤ لڑتی ہے اور آج بھی بھائی ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا چہرہ ہے جسے پورے دیش کی جنتہ پیار کرتی ہے وہ ہے دیش کے پردان سیوہ کادرنی نریندر بھائی مودی جی کا رہی بات الگ الگ راجیوں میں مکھے منتری پارٹی اپنی رنڈ نیتی بناتی ہے پر میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو یہ لگاتار ہمارے مکھے منتری کی چہرے پر سوال پوچھتے پہلے نہیں تو بتائیے کہ انڈی گٹ بندن گمانڈیا سا گٹ بندن کہ کیا ایک پردان منتری کا چہرہ بھی فائنل ہو پائے یا بی بی ممتہ دیدی نیتیج بھائی راہل گاندی ارون کی جریوال کی دوڑی لگ رہی ہے پہلے وہ اپنا جو ایک نام ہے وہ تو جنتہ کے ساتھ ساجہ کر لیں وہ تو دو دار چوویس کی بات ہے گمانڈیا گٹ بندن ایک ساتھ چناؤ لڑنے والا یہ نہیں وہ تو چوویس کی بات ہے وہ تو چوویس میں پتہ لے گا بل بھائی گمانڈیا گٹ بندن چوویس کر لیے ہیں نا ہم چار دارہ پر وکاس پر چناؤ لڑتے اور وہی اس بار بھی ہو رہا ہے چلیے بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا اس چرچہ میں جوننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو دھواندھار اس سمیں مقابلہ ہونے والا ہے ان پانچ راجعوں میں چناؤں میں خاص طور سے مدبردیش اتیزگڑ اور راجعستان میں کس طرح کا مقابلہ ہوگا اور وہ دیکھنے لائف ہوگا دعویں ہیں بہت سارے پھیر بدل کیے ہیں اس بار کی لسٹ میں بھارتی جنرلتہ پارٹی نے کچھ بڑے ناموں کو اتا رہا ہے ایمٹیز کو اتا رہا ہے کینڈری امنٹیوں کو اتا رہا ہے اور یہی فارمولہ راجعستان میں بھی اپنا ہے بھارتی جنرلتہ پارٹی نے اب کتنا اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی دیش کا سوال میں آج فیلحال اتنا ہی لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگا